سبحال اللہ رب العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک المنان الرحنان وعلى آله وصحابه یا حبیب رحمن الحمد للہ الذي يحددی الى سبيل الاسلام والصلاة والسلام وعلى خیر الانعام وعلى آله واصحابه الكرام یا ما بعد فقد قال اللہ قال اللہ تبارک و تعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ هو وليلذین آمنوا اللہ ملائکتہ یسلون آل النبی یا ایوه الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلینا سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد اللہ من اللہ صلاةً وسلاماً علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعدل علیہ وسلم موسسد حاضرین جبرکان ارامین عزیزان امیدتہ شفیق موسطو محمد رحم بھائیخ اور عزیز بچوں موزرز خواتین اسلام اسلامی رشتے کی ماں مہن بیٹی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان کہ اس باق بنیاز جللہ شانہو نے ہم ہو فضول باتوں سے بچایا لغیات سے بچایا ایک اللہ کے ملی کے دربار میں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا خدا رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدل آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے بیٹ چاکرِ کبریاہی کے مولاِ قیم کا دلال مصیب ہو یہی محمد ہو جس پر میرا وڑا کا خاتمہ بن خیر ہو قابلِ مبارک مادِ انسانی رسولدادہ محترم دینا بیٹ محمد ساجر فاروقی صاحب جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے چانے والوں کا پینام کام کرنے کے لیے ہم کو یہاں جواب فرمایا قرآن کریم کی جو آیتِ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت دی ہے اللہ رب العالمین اس آیتِ مبارکہ کے اندر اپنے دوستوں کی ایک پہچان کا تذکرہ فرما رہا ہے اگر وہ نشانی ان میں دیکھو تو سمجھ لینا کہ یہ احطا کا دوست ہے یہ نشانی قرآن سے ظاہر ہو اللہ کی دوست کون ہے اللہ کی دشمن کون ہے کونوں کا سمجھ لیکن چونکہ ہم تو دوست کے دبار میں حاضر ہوں ہیں تو دوستوں کی بات کرنے ہیں کیا ان کی پہچان ہے کیا ان کی نشانی ہے کیا ان کس نبی کا قوار قلبہ ہے یوں تو دنیا کے اندر ہر انسان یہ کہنا آئے کہ میں اللہ کا دوست ہوں میں اللہ آرام ہوں میں دینلا ہوں میں سچا ہوں میرے سجادت کوئی امان داری نہیں ہوں میرے سجادت کوئی امان داری نہیں جسے بھی لوگ ہر ایک دباس یہ دعویٰ نہیں ہوں اللہ کو پہلے سے معلوم ہوں یہ عظیباللہ ہم شہادہ ہے حلیم ہے خبی ہے وہ سکوہ چیز کی خبر ہے ہر چیز کا حیم ہے ہم جو نہیں جانتے وہ جانتا ہے جو فریشتے نہیں جانتے وہ جانتا ہے ہر چیز تو اس کے پاس انکھ ہے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک کی پہچان یا تو ان کے قبیلوں سے ہوتی ہے آنکاروں سے ہوتی ہے یا مذاہب سے ہوتی ہے کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے کوئی بدھ پرست ہے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی پارسی ہے یہ الگ الگ سب کی پہچانے کے لئے یہ بدھ پرست ہے یہ اپنی عیسائی ہے یہ پارسی ہے یہ مسلمان ہے اسی طریقے سے قبیلوں پاندالوں سے یہ پٹھانے کی یہ سید ہے یہ مرزا ہے جسی کی پیشوں سے ہوتی ہے جو پیشے لگتے ہیں اسے بطاقی اچھا روایت اللہ عنہ بلعالمین میں پہچان کا سلسلہ ہوتا ہے پہچان کا؟ ہاں وہ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنے والے ہیں یہ سارے کے سارے کیا اللہ کے دوست ہیں؟ یہ جنہوں نے قلمہ پڑھنے کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سارے کے اللہ کے دوست ہیں؟ نہیں اس میں بہت سارے ایسے بھی روح ہیں جو قلمہ پڑھنے والے ہیں ہاں ہاں دوست ہیں لنہاں بڑھا لا لا absolutely کتنی ہونچی انہوں نے کانین پائی میں کتنا ہونچا آمائی کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور کام ہو سکتا ہے ارے ایک انسان میں زندگی اگر سو سال کی پائی اور سو سال پر بدھ برستی کرتا رہا ہے افر کرتا رہا ہے شر کرتا رہا ہے لیکن ایک بار اس نے سچے ڈل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توہید اور اشارت کا ادراد بنیدہ تو سو سال کی اس کی وہ ساری ایساری وہ جو اس نے بیروں کے لیے محنت یہ سب بربار اللہ رب العالمین اس قلمے کی برطب سے ایسا کرتے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا اس سے پہلے بھی عبادت کرتا رہا ہے وہ جو کرتا رہا ہے اسے کیا کہیں گے وہ انہیں حضات سے عبادت ہو رہی ہے وہ بھی عبادت ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہوری ہے اللہ کے لیے ہوری ہے وہ عبادت اللہ کے لیے ہوری ہے خدا کا درجہ دے رہا ہے خدا کا بیٹا منا ہے نہیں الگ ایک قلبات ہے اور وہ سمجھنا ہے وہ بھی بات چیزی بات ہے اگر یہ قلبہ ایک اتنا سا ہے صرف اس میں چوبیس حق قلبات ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ ایک قلبہ رہا ہے اس قلبے نے ایسا کر دیا ایسا کر دیا کہ جیسے ابھی وہاں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ایسا پاکت ہے اس کے قلبہ یہ قلبہ پڑھنے معنی سارے کے سارے اللہ کے دوست میں یہ ایسا قلبہ پاکت ہے ایسا اور اس سے زیادہ آگست ناؤں دیا مضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوس میں ایک یہودی رہنا تھی اس یہودی کا بیٹا وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جایا کرتا تھا آپ کی حرمت میں جاکتا تھا تھا ہونی یا ہونی لیکن صحبت میں جاکتا تھا روز ملاقات کے نہیں جاکتا تھا ایک ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات کے نہیں نہیں آیا ایک دائیں گزرہ ایک بک گزرہ دو بک گزرہ ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا رحمت یہ آیا اور انہوں نے انہوں نے مجسم جنار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی کون نوجوان جو آتے گا وہ رہنے آتے ہیں کیا آتے ہیں؟ بڑے دیخان سے شروع یہ قلبے کی عزبت آتے سارے ہیں قلبہ پڑھنے باہنا کیا ہو جا اس نے قلبہ پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا لوگوں نے آتا ہے اس کی طبیعت سرام ہے بیمار ہے تائزدار قائلہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیادت کے لئے یہودی ہے یہودی کی قیادت کے لئے بسمِ ادارت کے لئے جوان پراما ہے طبیعت یہ اتنی مصمئی ہے کہ چین میں آتا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس جوانوں کو دیکھا آپ کی طریق سمجھ گئے وہ سمجھ گئے کہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا وہ سمجھ گئے جس کا علم شرق اللہ کے پاس ہے کیسے ہیں؟ اب اس سے مطرح بھی سمجھ گئے ہوں؟ میں نہیں کھانا دیا ہوں؟ اس کا ایک شاہر سے آپ کی بھی سمجھ گئے کہ وہ سمجھ گئے جو شرق اللہ کے راقی ہیں؟ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس ہوئی سمجھ گئے وہ سمجھ گئے کیا؟ بان ادھا علیہ اللہ کے سوا کسی اور کوئی نہیں پہلے یہاں سے ہم کرنے گا یہ اللہ جامد ہے لیکن ساتھ میں یہ یقین رکھیے گا یہ اللہ کا حقیقین ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت علمتہ کیا رہے جو کسی کے پاس کی نہیں وہ مصطفیٰ کے پاس ہے یہ بات ہے اللہ ہم نے کون کا محمد حدید ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدہ بھی نہیں ہے خدا سے؟ اور بڑی بڑی بات ہے جب مصطفیٰ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدہ بھی نہیں ہے تو جو مصطفیٰ سے بابستہ ہوا جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریقہ اتیار کرا جس نے ساری سن لگی نمازیں پڑی روزیں رکھے سن کا خیار کیا کبھی جھوٹ نہیں بولا بیمت نہیں کریں جو آپ ہوئی نہیں کریں کوئی خدا نہیں کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار نہیں کرنے مارا پھر اس کو یہ مقام ملتا ہے وہ خدا تو نہیں ہوتا لیکن خدا سے جدہ بھی اس کو ولی نہ کہتے ہیں اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں وہ خدا سے مصطفیٰ ذہن میں بٹھائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے کیا؟ لیکن خدا سے جدہ بھی نہیں ہے خدا سے آپ کو دیکھیں کہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدہ ہیں کیا؟ اچھا جدہ کر تو آئیسا اور پھر کہو کیا ہم ایمان مالے ہوتا ہے جو جدہ کر دے گا وہ ایمان مالے ہوتا ہے جس نے مصطفیٰ کو خدا سے جدہ کر دیا وہ پھر مومن لیے ہوتا ہے وہ ایمان مالا ہے اس کو مسلمان نہیں دیں ایمان مالا نہیں دیں ایمان والا مغیر ہے جو مصطفیٰ کو خدا نہیں جاندہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں ماندہ لیکن خدا سے جدہ بھی نہیں ماندہ خدا سے جو مصطفیٰ جو مصطفیٰ جو مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ساری سندگی اس نے قرآن اور سنت پر عمل کیا کبھی چھوٹ نے بولا کبھی دیوت نہیں کریں کبھی چوہر خوری نہیں کریں کبھی چوہر خوری نہیں کریں کبھی چوہر تکلیف میں پہنچائیں کبھی کسی کو بد اخلاقی دکھائیں ساری سندگی پتن اللہ اللہ آدھا ہے یہ نیک انسان ہے یہ نیک انسان ہے کیا کرتا ہے یہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی بدارتا ہے اس کی ثبہ ہوتی ہے تو نبی کے طریقے پر رات ہوتی ہے تو نبی کے طریقے پر اس کے چلنے میں نبی کا طریقہ اس کے بولنے میں نبی کا طریقہ اس کے دیکھنے میں نبی کا طریقہ اس کے حسنے میں نبی کا طریقہ اس کی ثقابت میں نبی کا طریقہ اس کی ریاضت میں نبی کا طریقہ اس کی ایک ایک عطا نبی کے طریقے کا نمونہ نظر آ رہیے اب پھر یہ تو عام انسان نہیں ہوا بلکہ یہ تو اللہ بھانا ہو ہم کون ہو جاؤ اب یہ قرآن کی جو آئیت اللہ اللہ صورت میں پڑھئے میں یہ اللہ وَلِيُّ اللَّذِينَ آمَنُ اللہ 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 وَلِيُّ اللَّذِينَ آمَنُ اللہ 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 رات کو شراب کی بوتن دے کے بیٹھنے والوں یہ پانچ ٹائم نماز پڑھنے کے بعد زناکاری کے اٹھے پہ جانے والوں یہ پانچ ٹائم نماز پڑھنے کے بعد ماباک کا جن بکھانے والوں ظرمکور پرز کہاں وہ تم نے تقییت یہ ویڈا ہے کسی نماز پڑھنے سارے پانچے دو نماز جنت کی تو آئی سب کی جیبوں میں بھی چاپیاں ہوں نہیں ہوگی کاغنے کی لوگوں کے باستہ ہوگی نا نماز جنت کی ہے نا چاہے سکر کی چاپی ہو چاہے کان کی چاپی ہو گھر کے کالے کی چاپی ہو دکان کی چاپی ہو ظرہ بہت سے نیٹھے نا اس چاپی کے اگر نشان ہوگی کھانچے ہوگی داتے ہوگی رہ گئے نہیں ہوگی اب سلیم صاحب کی سلیم صاحب کی سکوڑر کی چاپی ہمارے آل محمد ڈبال صاحب کی گاڑی میں لگا ہے تاہرہ کھل جائے لو بھئی چاپی ہے وہ سلیم چاپی جاتے تیمی چاپی ہے بھئی بھئی کو نہیں کو نہیں کو نہیں کھلے رہا اس لیے کہ کھانچے سکر نہیں بیٹھے کھانچے ارے بھئی آل محمد صاحب ہے ان کی چاپی سونے کی ہے آب سلیم صاحب کی چاپی پیتل کی ہے اور سونے کی چاپی سے کھول لو ان کی لگائی ان کی گاڑی کو سلیم بھئی آلے تو سونے کی ہے مہنگی ہے اس سے بھی نہیں بھلا ہاں نہیں بھلا اس لیے کہ اس کے کھانچے دانتے نہیں بیٹھ رہے نماز زندر کی پنجی ہے حضرت مصر بھائی حضرت چاپی کو بھر سنگر جائے نام کے وہ یہ ہے اسی دانے کی چاپی ہے اور سنگر جائے آلے کو سنگر جائے سنگر جائے چاپی بھی تانہ دنیا آلے نہیں بھلا نہیں بھلا جب سنگر جائے چند ساپ کرنا پڑے جانا فیٹرول پہ آلے کو آلے کو آلے کو بھائی جسے جنر کی کندی نماز ہے لیکن اس کندی سے وہی تانہ پھولے گا جس کے پانچ داتیں پورے ہوں گے اگر ایک بھی داتیں نہیں تکا وہ تانہ نہیں کھولے گا بھائی بھائی اور لرزن لگا ہوا تو نماز پڑھی ماماک کا دل اٹھایا آج کا ان کی نماز پڑھنے کے بعد آج کا ان نماز پڑھنے کے بعد جو مدینے نے حرام کروڑے پڑھنے کے پیو عشید کے مدینے حضرت عسفان خارمی رحمت اللہ harrim جب انگلوں نے سوچ لیا پیر کے پاس چلے گا مدینہ حالانکہ پیر پیدا ہندوستان میں ہوئے تھے حضرت شیخ یہاں مدنی رحمت اللہ علیہ پیدا ہندوستان میں ہوئے اندرات کے اندر گجرات کے اندر پیدا ہوئے ہیں سن دس سو دس کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی دس سو دس لیکن یہاں سے چلے گئے مدینہ شیخ ان سے تاریم کیا نہیں ہم کو پیر کیوں بنایا جاتا ہے پیر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہمارے دل کا زن صاف ہو جائے ہم برائیوں سے بچ جائیں خرابیوں سے اور جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو پیر یہی دعویٰ کراتا ہے کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا بول نمازوں کی پابند نہیں کروں گا روزے رکھوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا غیبت نہیں کروں گا چھوٹ خوری نہیں کروں گا شراب نہیں کروں گا زناکاری نہیں کروں گا سود پیلندر نہیں کروں گا سود خوری نہیں کروں گا کوئی پرا کام نہیں کروں گا کیوں بہنے آپ تو ماشاءاللہ سب پیر والے ہو پیر صاحب یہی کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں تو بھئی آدم صاحب یہی بابا کراتے نہیں کراتے ہیں پھر مقام کیا ہوتا ہے ادھر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے توبہ کرائی جیسے یہ توبہ کری اللہ رب العالمین اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیش سے پیدا ہوا ہے اب اس کا دفتر دوبارہ شروع ہوگا اب یہ وہاں سے جب چلے گا اب جو کرے گا وہ لکھا جائے گا اب اس وقت یہ ہو گیا اب اس وقت یہ ہو گیا سمجھے ہیں اللہ اور ضرورتیں جو بادہ کیا اس کو قائم رہتا ہے جو بادہ کیا ہے قائم رہتا ہے ہمیں ضرورتیں جو ہم نے اللہ سے بادہ کیا اس کو قائم رہتا دکھانا ہم نے بھی بادہ کیا اللہ سے تو وہ آدمی جو سوچے میں نماز پڑھ لاؤں اور سارے بھلے کام کرے تو وہ جہنم میں جائے گا ہے بھو آپ سوچتے رہو کہ بھئی میں تو نماز پڑھتا ہوں جنت میں جاؤں ہوں بازے لوگ تو خانیسی میں تو کیا کہ بیٹرہ جو میں نے کرمہ پڑھا ہے جس نے جب کرمہ پڑھا تحریش کے اندر آتا ہے وہ جرمت میں جائے گا تو خانیس کا مطلب یہ نہیں ہے جنت میں تو کرمہ پڑھ لیا تجھے نماز کی ضرورت نہیں جو دے کی ضرورت نہیں تو جھوٹ بول بھی بات کر سوال خوری کر لیکنہ دیسہ جائے گا اگر کوئی برائی نہ ہوگی میکیاں میکیاں ہوگی تو جنت کے تمام خادمین جنت تک دیوان اسطحان پہ لکھا ہوا اور اگر برائیوں ہوں گی تو لاکھ میکیاں ہوں پہلے میں برائیوں کی صدب پہلے میں برائیوں کی صدب ہاں تو چار نشانیاں برائیس ہوں گے اللہو ولی النزین آمنون اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں جانتے ہیں کہ اللہ یہ اللہ کا اسوے ذات ہے اللہ اللہ کے نمیان میں نام صفات ہیں لیکن ذات ایک اس کا ایک ذاتی نام کنھتا صفاتی نام خدا ہے رب ہے آمن آفیس ہے حقیس ہے اسلام ہے اس کے صفاتی نام پھر آگے لگایا ہے ونی 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 کہتے ہیں دوست کو ونی کسے کرتے ہیں دوست لوگت کے اندر ونی کے معنی دوست اور ولایت کے معنی شنط بادشاہ ولایت کے معنی بلیت بلیت جو بند آتا ہے پھر اس کو ولایت ملتی ہے ولایت جو ملتی ہے وہ ولایت اس کو بادشاہ بلیت ملتی ہے ولایت مل گئی بلیت ہے تو یہ دوست میں آگے بلیت ملتی ہے بلیت ملتی ہے بلیت ملتی ہے اللہ زینہ وہ لوگ آم آم اب یہ چار بات اللہ کے دوست تھے وہ لوگ اللہ والی اللہ 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 کے دوست تھے وہ لوگ کções بننا چاہتے ہیں بلیت کنی ہے ایسے فوکٹ ملت وہ اس قربانی نہیں اللہ عالی آمن اللہ کے دوست تھے وہ لوگ جو ایمان کار ملتی ہے کون hands امان کار کون ایمان کار وہ لوگ اللہ کے دوسرے ایمان والا کون ہوتا ہے ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے بنامہ امن کے اندر کوئی قناہ نہ ہو کوئی برائی نہ ہو جس نے اس لگی میں کوئی برہ کام نہ کرا ہو وہ ایمان والا ہے اور جس نے براتی کی ہے برائی کری وہ ایمان کری اور آسان کرنے سمجھ نہیں کی در محبت کے ساتھ دروشریق اللہ مصد یا اللہ سیدنا مالانا محمد مبارک مصد یا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے سمجھ لیں اللہ کے نبی ہے یہ باپ کو اثار کرتے تھے سبی میڈا صاحب محمد یہا ہے مجنی کے سارنا بھرچ چل رہے ہیں جو حضرت شیخ علیم اللہ شاہ جہاں اب آج کے پیر در محبت کے ساتھ خلان کی وہ مومن نہیں ہے بہت دانے کر رہا ہوں میرے سے بڑا کوئی مومن نہیں آج ہی کرے وہاں نے ہاں کے دیکھنا تسام خدا کی وہ مومن نہیں ہے تسام خدا کی وہ مومن نہیں ہے صحابہ لیٹس کے آئے سوڑا کوئی مومن نہیں ہے اور تین بار کہا یہ ایک بار نہیں کتنی بار اچھا مجھا کرنا کہ نبی ایک بار کہتے تھے تو مانتے کی بار یہ ایک بار کہنے کا مطلب جا ہے کہ کوئی خطرناک موڑا ہے کوئی خطرناک موڑا ہے ہاں ہاں کہاں وہ مومن نہیں ہے کہاں کون مومن نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تقریف پہنچا ہے تو ممن نہیں ہے اب تو سمجھ میں آگئی مومن ہوتے کی باری کی اب غور کرنا کہ ہم کیسے مومن ہوتے ہیں ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کیا ایسا محول ہے یہ محفوظ ہیں لوگ تو پتہ چلے گا کہ زبان سے بھی تقریف پہنچاتے ہیں وہ ہاتھ سے بھی اور جو مومن ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں اب یہ جو مومن ہوتے ہیں کبھی تو یہ محنت سے بنتے ہیں کبھی تو ریاست محنت مجاہدہ کر کر بنتے ہیں یہ انہیں معرفت کے لیے ہوا اور کبھی کسی کی توجہ سے بنتے ہیں کبھی تو محنت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تاجیت پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں مسائیت رکھتے ہیں اور کبھی کسی کی توجہ سے بنتے ہیں محنت ریاست پرسوں گزر گئے تامیانی ہوئے ہیں توجہ سے کسی کی اگر توجہ ہو جائے گا تو ایک سیکنڈ کے اندر کام ہو جائے گا ایک منٹ میں ایک منٹ میں ایک لنہاں اگر چور ہوتا ہے تو اگر چور ہوتا ہے تو تبدال بن جاتا ہے اگر یہودی ہوتا ہے یہودی ہوتا ہے تو وقت صاحب ہی بن جاتا ہے یہودی ہوتا ہے تو توجہ سے کوئی امن نہیں ہوئی کوئی اب یہ دیکھیں توجہ وہ دو جوان بس طرح علالت پر بس طرح مرد پر حضور کی خدمت میں آنے والا آقا کا لیکن نہیں آیا وہ میں عادت کے لیے گئے طبیعت پوچھی آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے اس غیر پاری دیگاہ سے ہاں اندازہ جگہ لیا ہے کہ یہ جوان اب موت کی آبوش میں جانے والا ہے چند رمہ کے بعد ازرائیم علیہ السلام آئیں گے اور اس کو موت کی نیند سنا دیں گے یہ میری صورت میں آنے والا ہے میرے پاس لیکن ابھی تک یہ یہودی ہے یہودی ہے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شارع سے کہا شارع سے کہا بھائیں اللہ پر مجھ پر ایمان دے آؤ اس نوجوان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ بھی بڑا سمجھدار تھا خوشیار تھا اس نے یہ کیسے انشارے سے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں مان لو اللہ پر مان لو اللہ پر مان لو جہودی ہے وہ حالت ہے ہاں اور بیٹا بھی دیکھے کتنا فرما ہوتا ہے کتنا نائف مان لو محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ پہول کرنے کے لیے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے تمہاری کیا اجازت ہے حالت اس حاملے میں اگر پوچھتا نہیں تو اللہ کیا مگڑ بھی ہوتی ہوتا ہے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اس کو ایسا کمال مالا بنا دیا تھا محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ اسی کہا تھا تم کتنے بڑے آب ہی بن جاؤگے حاج ہی بن جاؤگے نماز ہی بن جاؤگے اگر ماں باپ راسی نہ ہوں گے تو جہنم میں جاؤں گے وہ نبی کی صحبت سے سیکھ چکا تھا یہ انہی تکوئے بات ہیں لیکن نبی سے وحمت والی تاریم یہ چکا تھا اس کی اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ نے اشارہ سکھا جو یہ کہہ رہے ہیں بھول پھول بس پھر کیا تھا اس نوجوان نے پڑھا کلمہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ پہا اکی دیر میں ملک اللہ ازرائیل آگئے ویٹی سی دیر اور اس کی رو نکالی ہے اس کی بھول موت آگئے آپ درے یہ بتاؤ اس نے کتنی نمازیں پڑھیں کتنے روزے رکھیں کتنا سکھا کتنا گلوان رہا کتنا درود پڑھا اور ایک نوکی نگلہ نام ایک ہی پڑھا ایک ہی بات اللہ خبر رحمت عالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی دنچ کتنا اے میرے تم یقین تم نماز تم بات میں پڑھے گا روزہ بات میں رکھے گا ہر زکاة پہ سب بات میں محمدہ ہوگا اے میرا دیمانہ بندہ اور میں کیری دیمانگی دیکھ لوں بھی دائمانگی حجیز تجھ پڑھا موت ہوگی موت شانی علیہ وسلم اب وحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں سے اس نے خسن کیا نہیں سمجھنا ہے میرے ہاتھ جاتے ہیں آگے یہ چاہ کتنوں کے سمجھنا ہے رہا ہاتھ یہ کوئی تین آنکھیں بات میں نے انہاں لے کیا پھر سن لو کتنوں کے سمجھنا ہے یہاں بھی پاندہ رہا ہاتھ دیان سن لوگوں میں بھی بھوٹی ماندہ باتیں منا سب مہنمت بکان ہوگی پھر سن لو اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے پر قرمہ پہ لیا اسے مولت حریمی لی نمعان روضہ حجدہ کرنے کی بس ادھر قرمہ پڑا ادھر ملک الموکہ اور ملک الموکنے روح نکار دی اسرائیلہ اسلام ٹھیک ہے اب اس کی قسمتہ عالم یہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گسل دیا اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا ارے جس کو لبی کے ہاتھ لگ جائے لبی کے یہ تو بہت بڑی بات ہے اگر کسی جنازے کے اگر چاریس ایمان مالک شامل ہو جائے وہ جنازے کسی کے جنازے میں اگر کسی ولی کا گندہ لچائے اور اگر کسی ولی کے جنازے کو تم نے گندہ دے گیا ہو سکتا تمہارے لی یاد کا گزر یاد مل نبی نبی مومن شامل ہو جائے تو نبی کے ہاتھ لگے تو کیا ہوگا نبی نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا ہاں دو تو آئے چاہے جس سے کرانے تو چاہے جس کو یون جھمر شدہ تھی دن میں نشاہ کرتا اور آت دو رات ہمیشہ دیندار آدمی کو تناشتہ کرو لحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جب لیکن چلے تو سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی یہ تو نبی کا کنبہ ہے نبی کا کنبہ لگ گیا صرف جنادے میں شامی ہوئے تھے حضرت مطالب کا جنادے جا رہا تھا حضرت مطالب کا جنادے جا رہا تھا سارے لوگ لیکن چل رہے تھے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے کمری کے ہاتھ ماتے تھے کبھی آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے کبھی کمری کے ہاتھ ماتے تھے کبھی آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے صحابہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کمری کے ہاتھ ماتے تھے کبھی آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے سرطان مدینہ رانہ کے در مسئلہ جنہوں نے سکھایا ہوں کو جینے کا پرینہ ان کی عمر سے پہلے بھابن میں فسا ہوا تھا ستینہ وہ دو عالم کے سلطان سجد کائنات کائنات کی تخلیف کی بچاہ اُبلا اگر محمد نہ ہوگے تو کچھ بھی نہ ہوتا بہا ہم پر ادھے تو سکتے سب کچھ بولا سا جناب محمد رسول وہ کہیں گے اے میرے چاہی ساروں جانتیوں میں ایسے گھنگ رہا تھا جیسے اگر تانی کا جنابہ چلا تو دستیاد آپ کے فریشتے چلے میں اُس سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم کو میری کاری کمری کا باسدہ ابھی چھے جاؤ جب تک میں جنابے کے ساتھ ہوں میرے چچا کو ماندرہ ہوئی تکی تھا ساری سندگی اس کچھے نے احسان کے مال کا پانکہ پھیل جو مجب تک ہوں پھیل جو مجب تک ہوں پھر جو مجب تک ہوں پھر جو مجب تک ہوں پھر جو مجب تک ہوں تو جب دملی کے مجب تک سے کھر سکتے ہیں تو جس جنابے کو نبی کا دنیا رچائے اس کا چاہ رہا ہے جب جنابے چلا نبی کا کندہ دلتا ہے جنابے چلا صحابہ چل رہا ہے جو ہی دو چلا تو صحابہ نے دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر خدا پہ آدھا ہم عادت عمل کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کہ سارے لوگ تو پھورا قیر جمع کر چل رہا ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجے رکھ کر چل رہا ہے پنجے رکھ کر چل رہا ہے پنجے رکھ کر چل رہا ہے صحابہ نے پھر کوئی کیا کہ یہاں سلطہ کیا ایسا بھی محکمہ کے جو جنادی کے ساتھ چلیں تو پنجوں کے بن چل رہا ہے کہ نہیں ایسا بھی محکم نہیں آنا کہ یہاں سلطہ آپ ہمیں دیکھا آپ آج پنجوں کے بن چل رہے ہیں کہ بات کہیں میرے چاہی ساروں یہ نوجوان جس کا انتقال پر اللہ اس پر اتنا مہرمان میں اللہ کی رحمتیں اتنی اُتر رہی ہیں کہ آسمان پر کوئی فرسطن موجود رہی ہیں سار اس کے چنانچے چندرہ میں پنجوں کے بات اس نے چندرہ ہوتا کہ ایسا نہ ہو کسی فرش کے جلے پر 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 پچھا یہ پر پچھا 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 کرنا تو پہلے میں چھتے ہیں بنایا کہ پہلے میں چھتے ہیں اس کے چنانچے میں یہ ایک نوجوان جو کہ امودی تھا اور اس نے کلما پڑھا ابھی سے کوئی محلت نہیں ملی یہ اور فریدہ ادا کرتا ہے لیکن توجہ سے اس کی نبی کی توجہ سے اور جب نبی کی توجہ سے ایسے بن جاتے ہیں تو پھر ان کی توجہوں کا جادل ہوگا بہت سوڑانی کو ترپانی شیف اور یقین اگر قادر چھلانی بغداد کے جامہ مسجد سے چلے اپنے گھر کی طرف خانبہ کی طرف جب گھر پہنچ گئے خانبہ میں پہنچ گئے تو راستے کے اندر جامہ مسجد سے آگے پیچھے چھوڑ لگایا کیوں لگایا بہت سوڑا بہت سوڑا بہت سوڑا بہت سوڑا بہت سوڑا خانبہ میں پھلا بہت سوڑا بہت سوڑا شیف اور مرشی کے بہت سوڑا بہت سوڑا بہت سوڑا بہت سوڑا بہت سوڑا موسیقی